ہمارا کڑائی چرگہ آپ کے سامنے ڈسپلے پر دو لوگوں کے درمیان میں دو ہستے بستے میاں بیوی ایک جائز ریلیشنشپ اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوئے ایک تیسرا بندہ آکے گھستا ہے جو بلعموم ایک خاتون ہوتی ہے جس کو وہ بندہ یہ حساس دلاتا ہے پیار مجھے وہ بیوی ہے مگر پیار تم سے ہے اور یا پھر مرد بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے اسی ریلیشنشپ میں وہ کون لوگ ہوتے ہیں آپ نے کہا تھا کچھ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں کیا خاصیت ہوتی ہے دیکھیں عام طور پر مورالی جج کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو کسی ہستے بستے کپل کی زندگی میں اس طرح انٹری دیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی وکٹم ہوتے ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے وہ زندگی میں ایک ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں حالات کے رحم و کرم پر وہ اس جانے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بہت سارے عوامل ایسے ہیں جس جو ان کے قابو میں نہیں ہوتے ہیں مثلاً کیا چیزیں ہوتی ہیں مثلاً ان کی اپنی زندگی میں ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ وہ انہیں لگتا ہے کہ ہمیں ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا مثلاً خواتین میں یہ بات عام ہے کہ ان کے پیرنٹس میں سے ایک یعنی ان کے والد اگر ایپسنٹ ہو یا ریجیکٹ کرتے ہو تو ان کو پھر اپنے سے کسی مر کے مرد کی طرف رغبت ہو سکتی ہے یا قربت یا پھر کوئی بہت اچیور ہو اور وہ پبلکلی اس کا امیج جو ہے وہ بہت بڑا ہو لارجر دن لائف سائز ہو تو اس کے ساتھ اپنی لو سیلف اسٹیم کو اٹیچ کرنا انکونشنسلی اور کافی عرصے تک یہ سمجھتے رہنا کہ یہ تو ایک بڑا انوسنٹ رشتہ ہے ان کا یا انوسنٹ فیلنگ ہے ان کی لیکن کب وہ انوسنٹ فیلنگ ایک اس طرح کے رشتے میں اپنی محرومی کا ذکر کرتے ہوئے اس میں پھر وہ دوسرے شخص کا یعنی اس مرد کا کردار ہوتا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے اس رشتے کو ایک مرد دورت کے رشتے میں بدل دیتا ہے اپنی کسی محرومی کا ذکر کرتے ہوئے یا مجھے تو کبھی محبت ہی نہیں ملی یا میری زندگی تو بلکل فیکی ہے اور ہو سکتا ہے فیکی ہو بھی اس میں میٹھا ڈالنے کی وجہے یہ ترکیب جو ہے استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کوئی ایموشنلی ڈسٹرب ہو اسے سہارے کی ضرورت ہو یا کسی کی زندگی میں اتنا ناومیدی ہو اچھا سیئی یہ سارے فیکٹرز ہیں وقت تمہارے پاس بلکل نہیں ہے مجھے یہ بتا دے جائے کہ نیکس جب ہم شروع کریں گے تو کہاں سے شروع کریں گے ہم ایکچلی بات کرنا چاہیں گے مورالی نیگٹیبلی جج کرتے ہیں ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت اپنے افیر کے کس مقام پہ کھڑی ہیں وہ اسے کیسے اسیس کر سکتی ہیں ان کے امکانات کتنے ہیں یعنی کامیابی کے جو کہ ان کی نظر میں کامیابی ہو یہ صرف اسی افیر کی بات ہوئی ہے جس میں ایک پارٹنر جس سے افیر ہے وہ شادی شدہ یا وہ بھی خواتین جو کسی انمریڈ بندے سے افیر میں وہ بھی جج کر سکتے ہیں فیلحال تو ہم اس طرح کی بات چیت کرنا چاہیں گے کہ جو کسی میریڈ شخص جو اپنے سے بڑی عمر کا کوئی کامیاب میریڈ شخص ہے جس میں قربت کی وجہ سے جذبے پیدا ہوتے ہیں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ خواتین میں جذبہ جو محبت کا بنیادی طور پر ودیت کیا گیا ہے وہ صرف اولاد کے لیے ایک جذبہ ہے جو کیمیکلی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتے ہیں تو یہ تو اولاد نہیں ہوتی نا یہ تو بالکل اولاد نہیں ہوتی لیکن خواتین کے پیار کرنے کا ایک ہی جذبہ ہے جو کیمیکلی میڈیائٹڈ ہے اور وہ کیمیکل آکسیٹوسن ہے جو خواتین میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت شفقت جسے ممتہ کہتے ہیں یا ان کی نگداشت کہتے ہیں تو وہ اس لیے رکھا جاتا ہے اور یہی جذبہ ایک ڈسٹارٹڈ شکل میں بعض اوقات مردوں کے ساتھ جو محبت کی شکل پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے تو ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے اگلی دفعہ جس میں ہم بتائیں گے کہ کیا آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی قسمت میں کیا خرابی ہے اگر آپ شادی کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر آپ اسے چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی قسمت میں کیا خرابی ہے اور ان ساری خرابیوں کا حل کیا ہے سب سے most important تینکیس سو مچ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہماری طرف سے گفٹ ایم پر آپ کے ساتھ جائے گا ڈاکٹر صاحب اپنا رکھیے گا خیال بہت سارے میسیجز ہیں مجھے سمیرا کا ایک میسیج ابھی بتایا ہے جو ہماری طرف سے وینر ڈیکلیئر ہوں گی آپ کو ہماری طرف سے جائے گا سمیرہ گفٹ ایم پر انجوائی کیجئے گا تینکیس سو مچ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے ہیں دعا یہی ہماری ہر صبح خوشکوار ہو اور ہر خوشکوار صبح کا انجام بخیر ہو ملاقات ہوگی کل پھر اس وقت تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ